بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم بیک لیکچر نمبر فیفٹین ڈیٹرمنٹ ڈا بچٹ اور کاسٹ منجمنٹ کا اگلا پروسس ہے اس کو آج ہم ڈسکرس کریں گے امپورڈڈ بات یہ ہے کہ پی ایم آئی پروجیک منجمنٹ آپ کو ایک ریفرنس دیتی ہے ہم یہ ریکومنڈ نہیں کر رہے ہیں آپ پر کہ آپ نے ایز ایٹی سے ہی چلنا ہے جیسے بتایا گیا اگر آپ پی کی فریم ورک سے اپنے پروجیک کو منج کر رہے ہیں تو ہوفولی ابھی تک جو ہم نے باتیں ابھی تک انہوں نے ڈسکس کی ہیں آپ کو اس کی لوجک اور سیکنس صحیح سے سمجھا رہی ہیں آپ اپنے پروجیک کو کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ کیسے ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں بجٹ یہ اٹس جوٹری ڈیپینڈس آن ڈا فنکشنل ایریا جس ایریا میں آپ کام کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ اور اس کی پی ایم آئی آپ کو بالکل اس کی رسٹیکشن نہیں رکھتا کہ آپ اپنے ترتیب سے نہ چلیں اور اسی طرح اسی کو فالو کریں پی ایم پی اگر جب آپ سم سیٹیفیکیشن کی بات کریں گے پی ایم آئی کہتا ہے کہ ہمارا جو فریم ورک ہے ہم نے کس طرح اس پورے پروجیک کو لے کر چلنا ہے اس کی یہ ترتیب ہے اگر آپ شروع سے میرے لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں تو ہوفولی ایم شور کہ آپ کو پورے لوجک کی سمجھ آ رہی ہے یہاں تک اب جو ہم جو یہ ہے ہم میچورٹی کی طرف آ گئے ہیں یہ ہمارا جو کسٹ مینجمنٹ ہے یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ڈیفینٹلی یو ہر ان ویری گوڈ پوزیشن آپ پی ایم پی اگزام کے لیے بہت اچھے پریپیر ہو رہے ہیں اور یہی وہ سیکرٹ ہے جس طرح میں نے پی ایم پی 2013 میں کوالیفائی کیا تھا یہ وہی کانسپٹس ہیں آپ اگر اس کو سمجھ رہے ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ سمجھا رہا ہوں تو میری طرف سے you are ready to go آپ اگزام کی طرف جا سکتے ہیں ان کانسپٹس کو in this way or another way آپ کو جیسے بھی پوچھا جائے گا اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کانسپٹس کی تو آپ easily question کے answer ٹھیک دے سکتے ہیں I am sure یہاں تک آپ کو کوئی problem نہیں رہے گی لیکن جو چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ آپ کو سمجھنا پی ایم پی کے اگزام کے لیے بہت ضروری ہے یہ بہت concrete concepts ہیں solid اور بہت ہی important concepts ہیں اس کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میری طرف سے آپ بہت اچھی position میں ہیں پی ایم پی اگزام کے prospect سے اب ہی ہم دیکھیں گے کہ ہم budget کو کیسے determine کرتے ہیں estimate سک کی بات تو یہاں تک ہم نے discuss کر لی estimation تک determine budget next level کی چیز ہے اب آپ کو پورے project کو manage کرنا ہے ہم نے commitment کرنی ہے کہ ہم نے اس budget پر اس funding condition پر ہم نے project کو initiate کرنا ہے ابھی تک ہم initiation پر نہیں آئے ہم plan میں ہیں تو جو input tool techniques ہیں وہ یہاں سے آپ ایک نظر دیکھ لیجے اور کچھوں اس کی important چیز ہیں جو points ہیں وہ ہم discuss کرنے جا رہے ہیں budget اور estimate میں جیسے ہم نے پچھلے لیکشن میں بتایا اس کو آپ سارا فرق جان لیجے یہاں پہ ہم پورے project کی بات کر رہے ہیں ہم ورگ پریٹوں structure کی بات نہیں کر رہے ہیں estimate جو cost تھا پچھلا process estimate cost میں ہم ورگ پریٹوں structure سے activities کو لے کر پورے project کی estimation کرتے ہیں activities کے aspect سے اور اس کے ساتھ ہم quality اور risk management اور other جو resources جو factors ہیں جو ہم نے discuss کی وہ ہم اس میں include کرتے ہیں ابھی ہم پورے project پر نظر رکھتے ہیں ابھی پورے project کو complete کرنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس process میں determine the budget کے اندر cost based line جو ایک portion ہے budget کا cost based line ہم ایک اس کا part ہے complete part ہم اس کے ساتھ measure ضرور کریں گے اپنے project کو لیکن کتنی amount چاہیے کتنی funding چاہیے that's the part of budget process not in cost baseline cost line ہمارا purely project کے ساتھ relate کر رہا ہے activities سے relate کر رہا ہے اور budget ہمارے پورے project سے relate کر رہا ہے یہ وہ amount ہے جسے ہم cost baseline کو manage کریں گے monitor کریں گے اور control کریں گے اور پورے project کو ہم اسی amount کے ساتھ control کریں گے اس کو ہم discuss کرتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہاں پر یہ بات یہ بات سمجھنا ہے ضروری ہے تو next slide ہم اس کو سمجھتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے business value کو project کی reason کیا تھی project start کرنے کی ایک اس کو لیں گے اور ہم benefit management plan کو اٹھائیں گے جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ organization جب project selection کرتی ہے تو کس base پہ انہوں نے select کیا تھا ہمیں payback period کی base پہ کیا تھا rate of interest کے base پہ کیا تھا cost benefit analysis ہم یہی پہ کریں گے کہ یہ جو ہم جتنے cost کر رہے ہیں اس کا return on investment organization کو کتنی ملنے والی ہے وہ ہم کیسے manage کریں گے وہ بھی part ہے budget management کا اور یہ جس reason کی وجہ سے project start کیا جا رہا تھا وہ آیا fulfill ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو estimate ایک الگ چیز ہے business case کو meet کرنے کے لیے maybe آپ کو مزید extra step step لینے پڑے مزید extra اپنے project management کو reconcile کرنا پڑے flexible کرنا پڑے اس کو modify کرنا پڑے plan کو تو یہاں پر ہم آگے اس کو مزید اس کو re-evaluate کرتے ہیں اپنے project management plan کو ہم یہاں پر جو estimate cost اور basis of estimate ہے وہ اس process کے لیے بہت important ہے کیونکہ اسی کی base پہ ہم project کو آگے لے کے چلیں گے ہم اس کے next slide میں اس کو مسیح ڈیٹیل کر دیں اس کو explain کریں گے when and how long resources are needed this is a very important question کیس time پر اور کتنے time تک آپ کو resources ضروری تھے یہ definitely ہمارے cost پہ impact کرے گا اگر وہ time peak period ہوا یا seasonal period ہوا یا resources available نہ ہوئے یا جس skill level کے resources آپ کو required وہ available نہ ہوئے تو definitely آپ کو cost زیادہ پڑے گی کتنے عرصے تک چاہیے short time کے لیے ہے یا long time کے لیے وہ بھی resource estimate اور budget پہ definitely impact کرتا ہے تو یہ وہ point ہے جہاں پھر ہم تھوڑا سا stop کرتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے plan کو iterator کر کے reverse جہاں کے اس کو دوبارہ سے ہم adjust کرتے ہیں ان components کو اگر آپ کے project میں کچھ outsourcing ہے agreements ہیں وہ کب execute ہوں گے ان کی imposed date کب ہے deadlines کب ہیں وہ بھی impact کرتی ہیں جب تک یہ date start نہیں ہوتی آپ کا project start نہیں ہوگا وہ activities start نہیں ہوگی اور اس activities سے related جو further activities ہیں وہ بھی نہیں complete ہوں گی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ agreement ہمارے کب سے functionalize ہوں گے کب سے execution پہ جائیں گے maybe ہمارے ہو سکتے ہیں ہم اپنے project کو جو ہے beyond the agreements ہم نے plan کیا ہے یا behind the agreements ہم نے plan کیا رکھا ہو کہ یار آپ نے پہلے ہی اپنا agreement کے start سے پہلے ہی اپنا project شروع کیا ہوا ہے plan کے اندر تو آپ کو بہت بڑا impact پڑے گا negative impact پڑے گا project پہ تو agreements کو بھی ہم یہاں دیکھیں گے اب یہ پوری summary ہے determined budget اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں activities ہیں start میں work management structure کی جو bottom line ہے activities ان activities activity 1, 2, 3, 4, 5 جتنی بھی activities ہیں ان کو ہم نے کچھ cost جو بھی associated cost وہ ہم نے ان کے ساتھ mention کر دی next level پہ جاتے ہیں work package estimate پہ ان activities کو ہم sum up کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے یہ چار activities کو جب sum up کیا تو 100 work یہ ہمارے پر work package wp1, wp2 اس کے ساتھ associated اور بھی ہم یہ consider کرتے ہیں کہ activities ہیں اس کو جب ہم sum up کرتے ہیں تو یہ amount بنی اور further ہے ان کو sum up کیا اور اس کو sum up کیا تو یہ work package estimates ہوئے اس سے next level پہ جائیں گے control account پہ work package اس کو پھر ہم sum up کرتے ہیں ایک control account پہ sum up کیا control account پہ ہم آگئے اس کو further next level پہ جاتی ہیں تو یہ آیا ہمارے پاس project estimates on the basis of work breakdown structure work breakdown structure کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے جب cost کو sum up کیا تو ہم کہتے ہیں یار project کے لیے یہ کچھ اتنی estimating cost required ہے یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی آگے جائیں گے contingency reserve ایک important part ہے جو risk management پہ ہم discuss کریں گے یہ amount ہم نے کیسے calculate کی یہ justify کرتا ہے کہ آپ نے یہ amount ضرور mention کرنی ہے اپنے project کو secure کرنے کے لیے اور risk management factor کو include کرنے کے لیے تو یہ contingency reserve کہاں سے آئے یہ risk management سے آئے وہ ہم جب risk management chapter پڑھیں گے تو ہم کوشش find out کریں گے یہ amount آپ نے کیسے calculate کی ان دونوں amount کو جب ہم sum up کرتے ہیں تو یہ آئی ہماری cost baseline تو میں نے اپنے پورے project کو اس amount کو سامنے رکھتے ہوئے manage کرنا ہے میری amount جو ہمارے project کے لیے reserve ہے وہ cost baseline یہ ہے cost baseline اس سے اوپر ہے management reserves ابھی دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ project میں مختلف قسم کی حالات آتے ہیں مختلف قسم کی decisions آئیں گے مختلف قسم کی situations آتی ہیں جہاں پہ severe قسم کی changes پہ آئیں گی ان کے لیے change request procedure ہم نے design کر رکھا ہے یہ management reserve وہ reserve ہیں جہاں پہ ایسی کوئی situation آئے کہ جہاں پہ management نے تھوڑا سا severe decision لینا ہو تو یہ reserve management کے لیے یہ ہمارے control میں نہیں ہے یہاں یہ سمجھانا چاہوں گا یہاں تک project manager کے control ہے cost baseline تک اس سے اوپر management reserve اگر وہ condition یا وہ event trigger ہوتا ہے تو ہم یہاں سے amount آئیں گے otherwise یہ amount ہمارے control میں نہیں اس کو ہم use نہیں کریں گے اور نہ ہم performance baseline کے ساتھ اس کو measure کریں گے نہ اس کے ساتھ ہم اس کو control پہ لے کر آئیں گے اس amount کو cost budget یا project budget آپ project کو complete کرنے کے لیے کتنی amount organization کے پاس ہونی چاہیے یہ amount ہے آپ کے project کو control کرنے کے لیے یا execute کرنے کے لیے یا ہم management کو convince کریں گے کہ اس project کو چلانے کے لیے آپ کے پاس اتنی amount ہونا ضروری ہے ہونا ضروری ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ invest یہ جائے گی execution میں نہیں یہ amount نہیں جائے گی actually ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم project estimates تک رہیں اور جو risk ہم نے identify کی اس سے associated اگر کوئی cost پڑتی ہے تو ہم اس amount کو بھی use کریں گے اور میری cost بیس line رہی یہ والی اور کوئی بھی uncertainty ہوتی ہے کوئی بھی severe decision لیا جاتا ہے وہ management کے aspect سے اگر وہ اس کو approval کرتے ہیں کسی بھی severe change control جس کا impact directly cost پہ آتا ہے تو وہ ہم یہاں سے وہ amount یہاں سے اٹھائیں گے اور وہ project اور یہ depend کرتا ہے اور نظیشن کی اپنے standards پر templates پر industry پر benchmark پر historical record سے senior project management define کرتے ہیں mostly project management office جو ہے وہاں سے میں ان کی guideline ملتی یہ amount کتنی ہوگی اس کے rule regulation نہیں ہے یہ depend کرتا ہے industry پہ اور یہ جو ہے اس کے calculated way ضرور ہے اس سے amount کو ہم calculate کریں گے risk management پہ اس کو sum up کر کے جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہ amount ہے اتنی amount ہمارے پاس ہونی چاہیے اس project کو execute کرنے کے لئے hopefully آپ کو اس concept کی سمجھ آگئی اور یہ انتہائی important question تو جب نے 123458 کر کے یاد کرنے اپنے پاس اور میں تو recommend کروں اگزام سے پہلے آپ اپنے پاس لکھ بھی لیجیے کہ یہ کس طرح جو cost budget ہے کس طرح calculate کرتے جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کے project اگر آپ کسی اور طریقے سے budget کو determine کرتے ہیں that total depends on your پاس final amount آجاتی ہے ہم کہتے ہیں یہ میرے پاس budget آیا تو ہم PMO کو کنسل کر کہ اسی طرح جو پہلے project complete ہوا تھا اس کی value میں کتنا difference ہے compare کرتے ہیں ہم accuracy کو چیک کرتے ہیں کچھ زیادہ vary تو نہیں کر رہا کچھ بہت ہی آگئی یا پیشے تو نہیں جارہا variance analysis ہم کرتے ہیں اس کے کوئی estimates میں پیڈنگ کا factor تو نہیں آگیا کسی نے extra estimates میں یہاں پہ کسی غلطی تو نہیں ہوگی پیشے جو project ہو ہے ابھی recently وہ ہمیں پڑھا ہے let's say $1,000 میں پڑھا اور یہاں پہ ہمارے پاس $14,000 میں پڑھ رہا تو بہت بڑا gap آیا بھائی اتنا exceed کیوں کر رہے ابھی اس وقت میں اس کو justify کرنے کہ ہم یہاں کوشش کریں گے ہم فورا اس کو as it is نہیں لے کے جائیں گے یہاں پہ variance analysis اور accuracy کو چیک کرنا بہت ضروری ہے دوسری important point important factor وہ ہم دیکھیں funding فنڈنگ limit reconciliation اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے schedule کی کوئی activity let's suppose activities ہم نے کی ہے 1st January پہ ہم نے start کرنی ہے اس activity پہ لگیں گے let's say 500 dollars لیکن جب ہم budget دیکھتے ہیں organization کہتے ہیں first January تو آپ کو پیسے نہیں مل سکتے آپ کو جا کے مارچ میں جا کے اتنی amount ملے گی funding اب آپ مجھے بتائی آپ کس طرح لے کے چلیں گے یہاں پہ آکے ہم stop کر لیتے ہیں یار اتنا جو ہم نے com کی ہے اتنی scheduling جب funding کی بات آئی جب organization کو دیکھتے ہیں ہم اس time پہ آپ پیسے نہیں دے سکتے ہیں techniques میں جائیے وہاں سے دوبارہ update کیجئے اپنے schedule کو یار جب اس time پہ fund آپ کے پاس ہوگا نہیں تو آپ activity کیسے start کریں گے question is that تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس fund کس time پہ available ہے کہ ہم on activity کو لے کر تو چل سکیں تو یہ بہت بڑڑا activities design کر لیا لیکن funding کی جو policies تھی organization کی اس کو آپ نے reconcile ہی نہیں کیا تو یہ بہت بڑا blunder ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا آپ execute نہیں کر سکیں گے میبی ہو سکتا وہ activities critical پاس پہ 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 تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی جب فن ڈی کی کوشش کرتے اس پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم try کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو reconcile کریں تو دیکھیں s curve کیا ہوتا s curve میں یہ کرتے ہیں آپ کے project time schedule ہیں ہم اس time پہ project کو لے کے چلیں گے یہ ہمارے پاس time ہے اور یہ accumulative values ہیں تو دیکھیں cost baseline کو کچھ ہم اس طرح رکھتے ہیں کہ اس کے اور actual expenditure میں تھوڑا سا gap ہو یہ ہمارے پر reserve analysis ہے reserves ہیں جس کو ہم use کر سکتے ہیں جس کو gap رکھیں گے اور یہ ہم risk management میں discuss کریں گے اتنا گیا کیوں اور آپ یہاں پہ funding requirements دیکھیں کہہ رہے آپ کو اس sequence سے آپ کو funding ہوگی پہلے step میں پھر next step میں پھر next step میں اور پھر اس طرح ہم payment کریں گے اور management reserve میں جب project almost mature ہو تو ہمارے funding جو expand ہی رہے ہیں ہماری baseline کو چکے ہوتے ہیں یہاں پہ آکے ہم management reserves کو activate کرتے ہیں ان کو لے کر آتے کہ almost project complete ہو چکا اور یہ بھی ہمارے project budget ہے اس کے اندر اندر رہ کے اس کی بھی اجازت ہے کہ کوشش کیجئے کہ اس reserve کی نوبت نہ ہے ہماری پوری کوشش رہے گی اس کی نوبت نہ situation جو کوئی plan 100% نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس plan میں تھوڑا gap ضرور رہتا ہے تو یہاں جو budgeted amount ہے تب جا کے ہم use کر تو یہ ہے s curve کا concept کہ آپ نے اس طرح manage کرنا ہے کہ expenditure سے تھوڑا سا gap رکھ کے cost baseline draw کرنی ہے اور funding جو ہے اسی کے ساتھ اپنی execution کو چلائیں گے ہم baseline کو cross نہیں کریں گے اور funding requirement definitely baseline بے draw ہوئی پڑی ہے تو expenditure ہے وہ baseline سے ہم قریب رکھنے کی کوشش کریں گے اور finally کوئی ایسا stage آجا جہاں پہ management reserve کی ضرورت پڑے اور requirement یا condition condition فلفل کر جاتی ہے تو ہم یہاں management reserves بھی use کریں گے تو یہ S-curve کا concept ہے ایسا پر اسپیٹ سے تو funding reconciliation کا اپنی آپ کو idea ہو گیا ہوگا ہے اس کو سمجھ بہت ضروری ہے next یز ہم دیکھتے ہیں cost constraint cost constraint سے کیا مراد ہے ہماری cost constraint یہ کہتا ہے جب ہم اپنے پورے project کو design کر چکے ہم نے ساری estimation کر لی تو جب ہم cost دیکھتے ہیں project charter میں اس میں اور آپ estimate میں کافی gap ہے کافی مطلب جو آپ کو project charter میں offer کی جاری amount وہ کافی کم ہے اور جو آپ کے project estimate estimates لگا ہے جو آپ نے analysis کی وہ کافی زیادہ مطلب تھوڑا gap ہے اس کے اندر تو یا تو آپ management کو convince کیجئے ان سارے facts and figure کے ساتھ justify کیجئے آپ نے estimate کی ہے وہ کیوں اتنا vary کر رہے ہے یا تو management کو convince کیجئے otherwise آپ options دیکھئے کہ cost reduction کے option کیا ہے یہ بھی ایک part ہے project management کا اور اس کو light نہ لیجے گا یہ important part ہے cost reduction کی offer option ہے وہ بھی management کو offer کیجئے کہ اگر آپ اسی constraint پر رہنا ہے تو ہم کہاں کہاں سے cost کو بچا سکتے ہیں quality management کو consider کیا جائے risk management کو سب سے پہلے consider کیا جائے outsourcing factor دیکھے جائے alternative analysis دیکھا جائے variant analysis دیکھا جائے workaround responses ان کو دیکھا جائے techniques دیکھیں کہاں ہم cost کو reduce کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز confirm کیجئے جو بھی آپ کر نا ہے وہ plan mention کر دیجئے اگر وہ بات plan میں نہیں تھی اور آپ نے later on execution میں وہ step لیا تو آپ against project management practices جائیں code of context کے against جائیں گے جو بھی آپ نے action لینا وہ plan کے اندر define اور approve کر لیجئے یہ ضروری point ہے financing refer to funded for project ٹھیک ہے financing کے اوپر جیسے ہم نے پہلے یہاں reconciliation پہ بات کی financing میں پور آپ کا project schedule depend کرتا ہے financing پہ آپ needed fund ملیں گے کب تو یہاں پر آکے آپ کہیں گے جو پیچھے جو کام کیا تھا وہ تو پھر وہ تو جو آپ کو requirement ہے جو آپ کو constraints ہیں جو procedure ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے واپس جائے کہ iteration process پہ ہمارے طریقے سے جو logic یہ ہے کہ ہم اپنے طریقے سے project کریں تو وہ اس طرح چلے گا لیکن اب ہم funding کو دیکھ رہے ہیں کب کون کون سی date پہ ملیں گے جو procedure وہ کیسے تو اس کے اوپر ہم جا کے determine budget کو ابھی دوبارہ سے اٹریشن میں جا کے دوبارہ سے اس کو update کریں گے اپنے سارے documents کو اور اس کو realistic state پہ لے کر آئیں گے جیسے ہم نے یہاں لکھا کہ update کریں گے سارے documents cost estimates ریوائز کریں گے risk register ریوائز ہوگا اور schedule definitely ریوائز ہوگا depend کر رہے financing پہ یار کس date پہ ہمیں finance مل رہی کس پہ نہیں مل رہی تو اتنے schedule کو revise کیجئے again سے hopefully یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے اور یہی ایک logic ہے اس کو سمجھ نہیں کہ آپ میرے lecture کو شروع سے دیکھ رہے ہیں تو ایم شور کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ رہی ہے اس سے related کوئی question نو آپ ضرور کیجئے گا thank